ناظرین اکرام جب ذکر ہوا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تو آئیے ہم سب مل کر آج ان کی پاک بارگاہ میں چلتے ہیں اور یہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ان کا تذکرہ پاک کریں اور ان کے غلاموں کے ریجسٹر میں اپنا بھی نام لکھوائیں محبوب بارگاہ رسالت، محرم اسرار نبوت، مزاج شناس رسول، پیکر تسلیم و رضا، سرچشمہ محر و وفا، امام عادل، سید المتقین، امام العارفین حق و صداقت کی مشل تابع، علم و فضیلت کا آفتاب، عشرہ مبشرہ کے بزنشین، خلافت راشدہ کے پہلے رکن، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو عاشق صادق بھی ہیں اور عاشق اکبر بھی ہیں جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں جو سرکار علیہ السلام کے سسر بھی ہیں جن کو سرکار علیہ السلام نے دنیا میں اپنے آپ سے کبھی جدا نہیں کیا اور روزہ اتھر میں بھی اپنے قریب رکھا جن کا اسم مبارک عبداللہ، کنیت، ابو بکر، صدیق و عطیق جن کا لقب ہے ناظرین آپ رضی اللہ عنہ عرب کے بڑے تاجر، صاحب اثر شخصیت اور قریش کے نامور سرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں علم الانصاب، فن تاریخ، ایام الارب اور تعبیر روریہ میں بھی آپ کی قابلیت اور علمی مہارت انتہائی مشہور تھی آپ کی دانشمندی، فہم و فراست اور خوش اخلاقی لوگوں میں معروف تھی جب ظلمت قدائے عالم میں ناظرین رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ روشن ہوا تو مردوں میں سب سے پہلے کوئی اور ایمان نہیں لائے بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایمان لائے تھے ناظرین اکرام آپ انتہائی عظیم المرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ کے والدین، اولاد اور اولادوں کی اولاد بھی صحابیت کے شرف سے فیضیاب ہوئے اور یہ طرح صرف آپ ہی کھا ہے ناظرین جو رہتی دنیا تک آپ ہی کے حصے میں رہے گا یہ عظیم تر خصوصیات اور فخر آپ کے سوا کسی اور صحابی کو حاصل ہوئی نہیں ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جامع کمالات تھی اور اس کا ہر پہلو ناظرین انتہائی منفرد تھا اور ہمہ گیر تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہائیت پاک باز، صاحب الرائے، صادق القول، رقیق القلب، حد درجہ متقی، جود و سخا اور زہد و ورہ کا مجسم پیکر تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت و کردار کا ایک کامل نمونہ تھے یعنی یوں کہوں ناظرین آج کی زبان میں کہ ایک حسین سر ریپلکہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین میں سب سے ممتاز اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے خطابت اور فساد و بلاغت میں بھی آپ کو خدا داد ملکہ حاصل تھا علم تفسیر، حدیث، اصول اشتہاد میں بھی اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیازی شان عطا فرمائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہائیت زکی، معاملہ فہم، سلیم التباہ، نیک فطرت اور عالی اخلاق حمیدہ سے متصف تھے سخاوت و فیاضی، پاک بازی، سچائی، رحم دلی، امانتداری اور بلند اخلاق کا مکمل طور پر مرقع تھے جن کے لئے سرکار علیہ السلام یہ فرمائیں کہ ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا چکا دیا ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی عنہ عطا کرے گا یعنی ناظرین اس جملے پر ذرا غور کیجئے کہ پوری کائنات مل کر بھی اگر ان سنینی الفاظ کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتی جب سمجھ نہیں سکتی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیسے بیان کر سکتی ہے جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام کے نور سے اپنے آپ کو منور کیا جن پر آقا کی محبت میں اسلام کے پہلے خدبے کے بعد تشدد ہوا تو آنکھ کھولتے ہی اپنی جان کی بات نہیں کی بلکہ جانِ عالم کی جان کے بارے میں پوچھا کہ جانِ عالم کی جان کا کیا عالم ہے اگر ان کی جان ٹھیک ہے تو میری جان ٹھیک ہے یعنی عشقی انتہاتی ناظرین جن کو غارِ سور میں سرکار علیہ السلام کی پرنود خلوت نصیب ہوئی اور جن کا سارا مال سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچاور ہوا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس جن کو مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سترہ نمازوں کی امامت کی فضیلت حاصل ہوئی ناظرین بس آخری بات ارس کر رہا ہوں میری آپ کی ماں سب کی ماں ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری جان ہماری آل اولاد قربان ہو جائے آپ سے روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کوشش کریں گے کہ ان کے فضائل پر بات کریں